آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے لطیف کپاڈیا السلام علیکم پاکستان بائیگریفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید لطیف کپاڈیا ایک پاکستانی سٹیج اور ٹیلی ویڈن اداکار تھے ستائیس مارچ انیس سو چونتیس کو گجراتی نسات برطانوی ہندوستان کی ریاست مہاراشتر کے ایک شہر ناسک میں پیدا ہوئے ان کے والدین کا تعلق گجرات کی نوساری کے قریب ابرامہ گاؤں سے ہے لطیف کپاڈیا تیرہ سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ کراچی ہجرت کر گئے اور سٹیج اداکار کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا انیس سو تریپن میں کپاڈیا نے اپنی اداکاری کیریئر کا آغاز کیا کچھ سال بعد کپاڈیا نے اونت گارٹ آرٹس تھیٹر کے ساتھ اداکاری شروع کی اس کے بعد انہوں نے انیس سو ستاست میں پاکستان ٹیلی ویجن کے ساتھ ٹیلی ویجن ڈراموں میں توسیح کی اپنے ٹیلی ویجن کیریئر کے دوران کپاڈیا نے مندرجہ زیل ڈراموں میں اداکاری کے جہر دکھائے جن میں شامل ہیں بارش برزخ ففٹی ففٹی روزی گریز چاند گرہن نادان نادیا اور شکستہ آرزو اپنی فلمی اداکاری کے لیے کپاڈیا انیس سو اٹھانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ویری گوڈ دنیا ویری بیڈ لوگ میں تھے کپاڈیا کو دوہزار ایک میں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا لطیف نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور سٹیج اداکار کیا تھا اداکاری کی شروعات انیس سو ترپن میں تھیٹر سے محبت کرنے والے ایک جوڑے مہد جی اور پرویز دستور نے کی انہوں نے انیس سو پچاس کی دہائی میں بہت سے ڈرامے پیش کیے انیس سو ستاون میں لطیف کپاڈیا نے علی احمد اور لطیف کے بڑے بھائی غلام علی کپاڈیا کے ذریعے بنائے گئے اونت گارڈے آرٹس تھیٹر میں شمولت اختیار کی علی احمد کا ڈراما شیشے کے آدمی بہت کامیاب رہا اس میں لطیف کپاڈیا نے اہم قدار ادا کیا تھا ان کے دوسری مشہور ڈرامے جن سے انہیں شہرت ملی وہ قصہ جاکتے سوتے کا ایک دن کا سلطان اور پھر بھی ہم جیتتے رہے تھے انیس سو ستاست میں جب وہ پاکستان ٹیلی ویجن کراچی آئے تو لطیف کپاڈیا نے اپنا پہلا ٹیلی ویجن ڈراما شیشے کے آدمی کیا جس میں اسی کردار کو دوبارہ بنایا گیا لطیف کپاڈیا کی فلم ویری گوڈ دونیا ویری بیڈ لوگ انیس سو اٹھانوے میں ریلیز ہوئی تھی انہیں گانے کا بھی بہت شوق تھا اور وہ اپنے دوست احمد رشتی کے گانے بھی گاتے تھے جو پاکستانی فلموں کے لیجن گلوکار تھے ایک بعض سلائیت فنکار ہونے کے علاوہ لطیف کپاڈیا بنیادی طور پر انسان دوست تھے ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور بظاہر خوش قسمت رہنے والے انہوں نے کبھی بھی پسماندہ لوگوں کے اسباب کی حمایت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اسے کسی لیبل کی ضرورت نہیں تھی نہ ہی ان کی خواہش تھی لیکن وہ ترقی پسند تھے اور وہ آخری سانس تک اسی طرح رہے 1999 کے ایک انٹرویو میں بیان کیا گیا تھا کہ کراچی اس وقت ایک الگ شہر ہوا کرتا تھا سٹیج ڈراموں کا رواج تھا اور سماج کے ہر طبقے سے لوگ آڈیٹوریم میں جمع ہوتے تھے یہ 1950 کی دہائی کا اوائل تھا اور اسی وقت لطیف کپاڈیا نے آغاز کیا اگرچہ ان کے پاس مسائل تھے مراتھی سمیت کچھ دوسری زبانیں بولنے کے قابل ہونے کے علاوہ وہ انگریزی زبان میں کافی مہار ہونے کے باوجود اردو رسم الخط نہیں پڑ سکتے تھے یہ خوبیاں اور کمزوریاں ان کے بمبئی کے دنوں کی یاد دلاتی تھی اور اگرچہ انہوں نے کبھی یہ سب کچھ تبدیل نہیں کیا لیکن انہوں نے اس کا حل تلاش کیا کہ اپنی سطروں کو دل سے کرنے سے پہلے گجراتی میں نکل کرواتے تھے انہوں نے آپ کو انگریزی ترجمے کے ذریعے ہر دور کے بہترین ڈراموں سے آشنا کیا ان معزوریوں کے باوجود سٹیج پروڈکشن کے لیے بے شمار مقامات تھے جن میں دو ہال شامل تھے لطیف نے کراچی میں شو کیا فنکاروں کے ایک گروپ میں شمولیت اختیار کی جسے بمبئی امیچور آرٹسٹ اسوسییشن کہا جاتا تھا لطیف کو مین بند روڈ پر دو لمبی کتاریں یاد ہیں ایک تاج محل سینما میں ایک فلم کے ٹکٹ خریدنے کے لیے دوسرا ذات شریف کے لیے مولیر سے علی احمد کی موافقت تھیوسیفکل سوسائٹی ہال میں سٹیج کیا یہ سچائی کا لمحہ تھا لطیف یہ یاد کرتے ہیں ایک شوکیا کے طور پر وہ اپنی حدود سے روبرو ہو رہے تھے جب ڈرامے کو سٹیج سے اتارا گیا تو انہوں نے ٹھیک سے اداکاری سیکھنے اور پیشاور بننے کا ارادہ کیا علی احمد اپنی ذات میں ایک اداکار تھے بعد میں انہوں نے نیشنل اکیڈمی آف تھیٹر آرٹس کراچی یا ناٹک بھی کھولی لطیف جلدی علی احمد کی پروڈکشن کا بنیادی مرکز بن گئے علی احمد پاکستانی سٹیج میں سب سے بلند پایا شخصیات میں سے ایک تھے کراچی میں انہوں نے خواجہ موین الدین کے مخالف کی نمائندگی کی جہاں خواجہ موین الدین کے ڈرامے قدامت پسند دنیا کی روایات میں ڈھکے ہوئے تھے اور ماضی کے لیے پرانی یادوں کا شکار تھے علی احمد ایک سخت انقلابی تھے اور معاشرے میں جمعوت کی قوتوں سے ہمیشہ متصادم رہتے تھے لطیف کا پاڑیاں مزید کہتے ہیں کہ ان کا تنس گہرا ہوتا تھا تہام ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ عام طور پر خواجہ موین الدین کے برعکس شوقیہ افراد میں سے اپنی کاسٹ فارم اٹھاتے تھے جن کے پاس پیشاور ادھکاروں کا مستقل سیٹ ہوتا تھا شاید عظیم تھیٹر ڈان میں ہمیشہ استاد کی کوئی چیز ہوتی تھی انہوں نے نوجوان امیدوانوں کو سٹیج کی ہنر کو منتقل کرنے میں خوشی محسوس کی لیکن وہ جہاں تک بھی گئے سٹیج پروڈکشن کے اصولوں کی بات کی جائے تو علی احمد بھی ایک عام مشرقی استاد کی طرح غیر سمجھوتا کرنے والے اور سخت تھے لطیف کو یاد ہے کہ کس طرح ایک دن وہ اپنے دوست صفی اللہ کو ایک آنے والے ڈرامے میں کردار کے لیے لے گئے پہلی ہی ریہرسل میں صفی نے اپنے مقالمے میں چند دلچسپ الفاظ شامل کرنے کی کوشش کی اور علی احمد نے انہیں بے دردی سے چھین لیا صفی اپنی غلط تخلیقی صلاحیتوں پر کابو نہ رکھ سکے اور دن کے اختتام پر انہیں ٹیم سے نکال دیا گیا انہوں نے فلم انڈسٹری میں شمولیت اختیار کی اور لہری کے نام سے مشہور ہوئے جو ہمارے سب سے زیادہ مزائیہ اداکار ہیں تاہم کراچی کے سٹیج کا اروج کا دن اب ختم ہو چکا ہے لطیف بھی اس سے انکار کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے پرانی یادوں سے وہ ایک ایسے دن پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں جب وہ زیافت شریف کی کارکردگی سے پہلے نشستیں چیک کر رہے تھے اور ملک کے سابق وزیراعظم حسین شہید سہروردی کو پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پایا ایسے دن شاید واپس نہیں آنے والے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اپنا کام کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میں اب بھی باکس آفیس کے چیلنج کو قبول کرنا چاہتا ہوں ذاتی طور پر میں بینرز اور سپانسرشپ پر انحصار کرنا پسند نہیں کرتا جب میں نے بجلی پیار اور ابا جان سٹیج کی تو یہ چار لاکھ روپے سے زیادہ کی مہنگی ترین سٹیج پروڈکشن میں سے ایک تھی اگرچہ ہم نے کچھ بینرز کو محفوظ رکھنے کے لیے جانا تھا لیکن ہم باکس آفیس پر زبردست فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے مجھے اس ڈرامے کا ذکر کر رہے ہیں وہ شویب ہاشمی نے لکھا تھا اور انیس سو چورانوے میں سٹیج کیا تھا یہ پانچ سال پہلے کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے حمد نہیں آری اور پھر وہ مستقبل قریب میں ایک اور پروڈکشن شروع کرنے کے لیے اپنے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں اداکاری کافی نہیں ہے مجھے اپنے ارد گرد ہر جگہ کردار نظر آتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں لکھتا کوئی ان کی زبان نہیں لکھتا اگر آپ بندر روڈ پر چہل قدمی کریں اور سڑک کے کنارے بیٹھے دکانداروں کو دیکھیں تو ان کی کہانیاں ہیں وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو پھولدار نہیں ہوتی اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتی میں نے اپنے ڈراما نکاروں سے اکثر پوچھا ہے کہ وہ عام کرداروں کے موں میں عدبی جملے کیوں ڈالتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کبھی کبھی میں ایسی سطروں پر اعتراض کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے اور کبھی کبھی میرے ہدایتکار سوچتے ہیں کہ میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے زبان کی پریشانی ہو سکتی ہے مجھے زبان کا کوئی مستہ نہیں ہے اور مجھے فارسی میں لکھی گئی سطریں اس وقت تک بولنے میں خوشی ہوگی جب تک کہ وہ قیدار کے مطابق ہوں لطیف اپنے اس انٹرویو میں بھی اپنے خوابوں کو حقیقت تک پہنچانے کے لئے پرعظم تھے چاہے وہ اپنے ایٹ گرد کے پورے معاشرے کو تبدیل نہ کر دیتے وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کسی بھی طبقے میں تھیٹر جانے میں کوئل دچسپی نہیں ہے لور کلاس میڈل کلاس یا اپر کلاس اور پھر بھی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنا اروج دیکھا ہے تھیٹر ایک ایسا جذبہ ہے جو بس نہیں چلنے دیتا بولا شبا اس کا بنیادی مرکز ٹیلی ویجن کے کردار ہیں ان کا شمار مسروف ترین فنکاروں میں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان پرائیوٹ پروڈکشن کمپنیوں پر زیادہ تنقید نہیں کرتے جو حالیہ برسوں میں ابری ہیں ذاتی طور پر میں نے ان سے مالی لحاظ سے فائدہ اٹھایا ہے لطیف کہنے لگے وہ شرارتی مسکرہات کے ساتھ کہتے ہاں پیداوار کا میار بتر ہو گیا ہے لیکن اس سلسلے میں بنیادی انصر یہ نہیں کہ کون ڈراما بنا رہا ہے بلکہ کون اسے خرید رہا ہے جب تک چینلز صرف سپانسر سے حاصل ہونے والی رقم کو دیکھتے رہیں گے نہ کہ نشر ہونے والے میار پر تو میارات نیچے آتے رہیں گے لطیف کپاڈیا کو اکثر ان کرداروں کے لیے یاد کیا جاتا ہے جو انہوں نے گجراتی لہجے کے ساتھ ادا کیے شیشے کی آدمی میں یادگار سیٹھ سے لے کر ففٹی ففٹی اور اس کے بعد کے کئی کومیڈی بلب تک تہم وہ اس صورتحال کو پسند نہیں کرتے وہ کہنے لگے پچھلے چار سالوں میں میں نے ٹیلی ویجن پر کئی کردار ادا کیے اور ان میں سے صرف ایک میمن کا کردار تھا آپ باقی سب کو کیسے یاد کر سکتے تھے اس کی آواز آپ کو یہ یقین کرنے میں مدد نہیں کرتی ہے کہ وہ خوش ہیں شاید یہ صرف ایک اور معاملہ ہے جہاں ایک فنکار کی ایک خاص تصویر خود فنکار سے بڑی ہوتی ہے اس طویل گفتگو کے آخر میں وہ کہنے لگے کہ جب تک آپ کے دار ادا کر رہے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں جو دوسروں نے آپ کے لیے لکھا ہے سٹیریو ٹائپنگ ہوتی ہے اگرچہ مجھے ایسے کردار دیے گئے ہیں جن کے لیے مجھے ہر وقت گجراتی لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی مجھے زیادہ تر منفی کرداروں میں کاسٹ کیا گیا ہے میں نئے چیلنجز کردار چاہتا ہوں جو مجھے حساس دکھائی دیں اور انسانی کردار کی گہرائیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہو مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں زیادہ تر ہدایتکار یہ آسان نہیں جاتے انہوں نے مجھے ان کرداروں میں کاسٹ کیا جو میں پہلے کر چکا ہوں تاکہ انہیں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے انہیں ہدایتکاری نہ کرنی پڑے وہ چاہتے ہیں کہ اداکار خود ہدایتکار بن کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں لطیف نے فن کے کئی شعبوں میں اپنے ذوق کی آبیاری کی ہے ان کے پاس مصوری اور مجسمہ سازی کی تعریف کرنے کے لیے اچھی جمالیات ہیں موسیقی، فلم یا غیر فلم میں ان کی دلچسپی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی تھی وکونن بالا، سہگل اور پنکج ملک کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں جیسے وہ آوازیں کبھی مدھم نہیں ہوئیں اور اب بھی عدد نارائن اور کمار سانو کی تعریف کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دراصل میں عدد کو ترجیح دیتا ہوں اس کی آواز میں زیادہ بیعث ہے وہ آپ کو اے آر کا تجزیہ دے سکتا ہے رحمان کی موسیقی اسے ہیڈ فون پر سنیں تاکہ آپ اس جادو پر توجہ دے سکیں جو وہ وقفے کی ٹکڑوں میں ایک اورکیسٹرہ کے آلات پر اپنی ناقابل یقین مہارت کے ساتھ کرتا ہے اور پھر آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مہدی حسن کے لیے ایک سادہ دلی ون لائنر کے ساتھ گفتگو کو مکمل کرے گا لیکن مہدی حسن تو مہدی حسن ہی ہے آخر کار لطیف کے قریبی دوست اکثر یہ تفسرہ کرتے تھے کہ اگر انہوں نے گلوکاری اختیار کی ہوتی تو وہ اداکاری میں بھی اتنا ہی بڑا نام بنا لیتے اپنے اسی انٹرویو میں وہ کہنے لگے تو اب آگے کیا ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ایسا ہے جو غیر تاریخی ہو چکا ہے ان کی آواز جوش سے بلند ہوئی تھی کیوں کوئی نہیں اٹھتا کے سوال کرے جب آپ ان مغربی خواتین کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی ظاہری شکل پر کیوں رک جاتے ہیں آپ یہ بھی کیوں نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ان کے ذہنوں کو ادم تحفظ کی وجہ سے بیکار نہیں کر دیا جاتا اور یہ کہ وہ ان تمام انجیوز کو چلا کر سیول سوسائٹی کا بڑا بوچ اپنے کندوں پر اٹھا رہے ہیں اور انہیں خوب چلا رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں اور اس کی کئی مثالیں ہیں سبھی ایک تھیٹر کے کالج میں زم ہونے کے لیے تیار ہیں جسے وہ ایک دن پیش کر سکتے ہیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ حالات بہتر ہو جائیں گے 29 مارچ 2002 کو کپاڈیا کی 68 سالگیرہ کے دو دن بعد 68 سال کی عمر میں کارڈیو سانس کی بندج سے انتقال ہو گیا معمولی علاج کے بعد انہیں چھٹی دے دی گئی تھی بعد میں ان کا اپنے گھر پر انتقال ہو گیا انہیں کراچی میں میوہ شاہ قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا تھا انہوں نے اپنے سوگواران میں ایک بیوی بیٹا اور چار بیٹیاں چھوڑی تھی تو ناظرین یہ تھی لطیف کپاڈیا کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیگرفی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ